ہم سے منصوب نہ کوئی تہوار کیا جائے ہم گر تہوار منائیں گے تو مر جائیں گے ایک دن آپ مزدور کا منا لیں اور تین سو چونسٹھ دن آپ مزدور پر ظلم کریں یہ تہوار نہیں ہے یہ حقیقت میں ظلم کا دن ہے آپ ایک مزدور طبقے کا حق کھانے کے لیے آپ ایک دن ان کو عزت دیتے ہیں ایک دن اور اس کے بعد تین سو چونسٹھ دن اس کو زلیل کرتے ہیں اور اس دن پورے پاکستان میں چھٹی ہے سکول و کالج میں چھٹی ہے کیونکہ یوم مزدور منایا جا رہا ہے لیکن اسی مزدور کو چھٹی نہیں ہے اسی مزدور کو جس کے دن منایا جا رہا ہے چھٹی نہیں ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ یوم مزدور کے دن ہر مزدور کا بوجھ ہلکا کیا جائے اس پر جو ادھار ہوں اس کو ختم کیا جائے اس کی جو پریشانیاں ان کو ختم کیا جائے ان کی جو گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں اپا حج لاچار کمزور ان کی امداد کی جائے وہ بیٹیاں جوان بیٹھے ہیں ان کے رشتے اور ان کے جہاز اور ان کے ضروریات کا خیال کیا جائے یوم مزدور منانا حقیقت میں یہ مزدور کے ساتھ نائنصافی اور ظلم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں سے مصافہ فرمارے تھے اور درانے مصافہ ایک مزدور کا ہاتھ آ گیا آپ نے ہاتھ پکڑا دیکھا کہ جلد سخت ہے اور کھردری ہے آدمی کیا بات ہے اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں مزدور ہوں اور میں کام کاج کرتا ہوں اس لئے میرا ہاتھ اس طرح ہو چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اولین آخرین کے سردار ہیں